بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ایٹ کے انگلیش کا چوتھا یونٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے دوز ٹو بائز پویم ہے لکھا ہے امریکن پویٹ فرنکلن فی ایڈمز نے جو ایک کالمیسٹ تھا کالم نگار تھا اسی نے لکھا ہے دو مختلف مزاج کے یا دو مختلف آدات کے لڑکوں کے بارے میں ایک نصیت قسم کا پویم ہے طلبہ کو نصیت کی گئی ہے اس پویم میں جس میں دو لڑکے ہیں ایک کا نام ہے بل اور دوسرے کا نام ہے جم اب اس میں بل کے بارے میں بتاتا ہے کہ بل کس قسم کا لڑکا ہے اور مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جبکہ اس کے براکس الٹ جم کس قسم کا لڑکا ہے اور مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے شروع کرتے ہیں پہلا لائن ہے جب بل لڑکا تھا یا چوٹا تھا لڑکا کا مطلب یہاں پہ ہوگا چوٹا لڑکا یا بچہ اس نے اپنے والدین کو بہت ہی پریشان کیا تھا مطلب پریشان کیا تھا پیرنٹس والدین کو ایلوٹ زیادہ ہی وڈ لائی اب یہاں پہ ہی وڈ لائی یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس ہیڈ نہیں ہے یہ ہی وڈ لائی یہ کنٹریکٹیڈ پوام ہے ہی وڈ لائی یہ اپیسٹروپی اور اس کے ساتھ ڈی جو ہے یہ وڈ کو شو کرتی ہے وہ جوٹ بولا کرتا تھا کسمیں کاتا تھا اور چھوٹی بچیوں کے بال نوچتا تھا لائی جوٹ سویر کسم اٹھانا اور پل اور کنچنا نوچنا لیٹل گرلز ہیر چھوٹی بچیوں کے چھوٹی لڑکیوں کے بال نوچتا تھا اس کا بچپن کیا تھا شرارتی اور داغدار تھا مطلب بدنام تھا ایٹ پلے جب کھیلتا تھا انڈ ان سکول یا وہ سکول میں ہی وڈ فریکچر ایچ رول وہ ہر قسم کے جو رول ہوتے تھے اصول ہوتے تھے توڑ دیتا تھا چاہے وہ کھیل کے میدان میں ہو یا سکول میں ہو وہ سکول کے جو اصول ہوتے رول ہوتے ان کو توڑ دیتا یا پلے میں فرض کریں ہم مثال لیتے ہیں پلے میں کوئی کرکٹ گیم وہ کھیل رہا ہو کرکٹ گیم میں آؤٹ ہو جاتا یا یہ کہتا کہ ناٹ آؤٹ نو بال یا بانڈری کیچ اس طرح کے جو رول ہوتے ہیں وہ توڑ دیتا سکول کے مطلب وقتی آنا ہے ٹائم پہ آنا ہے یا کلاس روم میں ڈسپلن کا خیال رکھنا ہے وہ یہ سارے رول کیا کرتا تھا فریکچر کر دیتا تھا توڑ دیتا تھا ان مسچیپ پر آٹم ٹو سپرنگ اور آٹم سے سپرنگ تک بد اخلاق رہتا تھا اب یہ آٹم دو سیزن بیان کی ہے سال کا ایک پہلا اور آخری مطلب پورے سال سارا سال وہ بد اخلاق رہتا تھا بد زمائے بد کردار رہتا تھا مسچیپ مطلب بد اخلاق اور گاؤں والے جانتے تھے جب وہ بڑا ہو جائے گا یا بڑا آدمی بنے گا وہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہوگی یا کوئی بھی قضر اس کی نہیں ہوگی کوئی بھی اس کی پرواہ نہیں کرے گا اب اس کے برعکس جو لڑکا ہے وہ بلتا برا لڑکا تھا اب جم کی بات ہو رہی ہے اچھا لڑکا ہے جم اس گوڈ ہے اب یہاں پہ جم اچھے لڑکی کی بات ہو رہی ہے جب جم بچہ تھا وہ بہت ہی شرارتی نہیں تھا مطلب اسی طرح بد اخلاق بد کردار نہیں تھا ویلڈ کا مطلب یہاں پہ شرارتی وہ ایک اچھے بچے کے طور پہ پہچانا جاتا تھا وہ دیاندار ذہین اور ہر استاد کے لیے آنکھوں کا تارہ ہوتا تھا یا ہر استاد اسے پسند کرتا تھا یہاں پہ آنیسٹ دیاندار اماندار برائٹ زہین ٹیچرز ڈیلائٹ مطلب ہر استاد کو پسند تھا تو ہیز مدر اور فادر اجائے اور وہ اپنے ماں اور والد کے لیے خوشی کا باعث ہوتا تھا اللہ امسائیوں کو یقین تھا کہ اس کی اچھی پترت اسی طرح قائم رہے گی ورچو مطلب اس کا جو اخلاق کردار ہے اسی طرح قائم رہے گی کہ اس کی زندگی بیدہ ہوگی بلکل پاک ہوگی بے عیب ہوگی اس کی زندگی بدنامی سے صاف ہوگی انہیں یقین تھا کہ جم جب بڑا ہوگا وہ کیا کرے گا قیادت کرے گا لیڈر بنے گا اور جم کی بہت ہی بڑی عیسیت ہوگی اور کوئی اس کی قدر کرے گا برعکس کس کے جو بل تھا مطلب بل کا کوئی ویلیو نہیں ہوگی اس کی بہت ویلیو ہوگی اور جم گریو اور جب جم بڑا ہوا آدمی بنا تو اس نے عزت پائی اور شہرت پائی اور شہرت پائی اور ایک اچھا نام کمایا بل جو ہے وہ تحریکیوں کے کیتخانوں میں دکیل دیا گیا کیتخانوں میں بند ہو گیا you never can tell کہ آپ بتا نہیں سکتے مطلب وہ اتنا تباہ ہو گیا کہ آپ بتا نہیں سکتے اب اس پویم میں دو لڑکوں کی یا دو کریکٹر انہوں نے لیے ہیں جس میں اچھائی اور برائی کے انجام کے بارے میں بتایا کہ اگر آپ بچپن میں اچھے ہوں گے آپ کی تربیت بچپن میں اچھی ہوگی آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں گے تو بڑے ہو کے آپ شہرت پاؤ گے اگر آپ بل کی طرح شرارتی ہوں گے ماں باپ کو تنگ کریں گے دوستوں کو تنگ کریں گے بائیوں چھوٹی بینوں کو تنگ کریں گے اسادزہ کو تنگ کریں گے اصول توڑیں گے ڈسپلن کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ جب بڑے ہوگے تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی آپ تاریکیوں کے اندیروں میں دکیل دیے جاؤ گے تاریکیوں کے اندیروں میں دکیلنے کا مطلب آپ کا جو مستقبل ہے وہ تباہ ہو جائے گا کوئی بھی آپ کی طرف توجہ نہیں دے گا اب یہ وائل بل شٹ اپ انہ ڈارک پریزنسل مطلب جل بل جو ہے وہ اندیروں یا تاریکیوں کے اندیرے کے خانے میں دکیل دیا گیا اسے اس کی زندگی تباہ ہوگی اب اس کی کوئی ویلیو نہیں